السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو سبق کریں گے اس کا عنوان ہے میجر تفیل محمد شہید تو سب سے پہلے تو ہم شہید کا مطلب جانتے ہیں شہید کے معنی ہے گواہ کسی کام کا مشاہدہ کرنے والا مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے دیکھنے والا اسلام میں اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والا اور وہ خدمت کس طریقے سے ہوتی ہے میدان جہاب میں لڑتے ہوئے جہاب کی رستے میں بھی چلتے ہوئے اور دین کی دعوت اور تبلیغ میں مصروف تو یہ تین صورتیں ہیں جس میں اگر کسی کی موت واقعہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا قرآن مجید میں سورہ بکرا میں آتا ہے اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں یعنی ہمیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے وہ زندہ ہیں بلکہ وہ رزق بھی پاتے ہیں تو اس لئے شہید کو کہتے ہیں وہ زندہ جعوید ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے زندہ رہتا ہے تو پاکستان کی اسکری تاریخ اپنے فوجیوں کی شجاعت اور بہادری کی لا تعداد اور بے مثال یعنی جن کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے اور بے مثال جن کی مثال نہیں ہے داستانوں سے بھری پڑی ہے تو آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ اسکری جو ہے وہ فوج سے مطالق اسکر فوج کو کہتے ہیں اور اسکری فوج سے مطالق اور شجاعت اور بہادری کی ایسی ہی داستانوں میں ایک داستان نشان حیدر پانے والے میجر تفیل محمد شہید کی ہے داستان کا مطلب ہوتا ہے طویل لمبی کہانی یعنی بہت ساری کہانیاں جس میں بے مثال داستانیں ملتی ہیں ان میں سے ایک داستان میجر تفیل کی ہے جس کی غیرت نے عرض پاک کا ایک انچ علاقہ بھی دوشمن کے قبضہ میں دیکھنا گوارا نہ کیا یعنی میجر صاحب اتنے غیرت مند تھے کہ ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ دوشمن ان کے علاقے پر قبضہ کرے اور جب تک دوشمن سے اپنا کھویا ہوا علاقہ نہ چھڑا لیا چین سے نہ بیٹھے پاک فوج کے اس مجاہد نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا بے لوس نظرانہ بے لوس بے غرز نظرانہ حدیہ پیش کرنا تو پیش کرتے ہوئے وطن کے دفاع کا اہم فریضہ انجام دیا یعنی بے لوس کا مطلب ہوتا ہے بے غرز پرخلوص صرف اللہ کی خاطر نظرانہ پیش کرنا حدیہ کرنا اور فریضہ انتہائی اہم ذمہ داری تو ہر ایک بندہ اخلاص سے بھر پور ہو تو وہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر سکتا ہے میجر طفیل محمد انیس سو چودہ میں مشرقی پنجاب کی علاقے خوشیار پور میں پیدا ہوئے اب یہ خوشیار پور جہاں ہے اس وقت انڈیا میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بارڈرز کے ساتھ ہی یہ صلاح ہے انیس سو ترتالیس میں فوج سے وابستہ ہوئے یعنی اس وقت انڈیا نارمی کی فوج میں چلے گئے وہ مضبوط آساب اور پختہ ارادوں کے مالک انسان تھے آپ کو پتہ ہے کہ آساب دماغ کو احساسات پہنچانے والی باریک نصے ہوتی ہیں جن کا پورا جال ہمارے جسم کے اندر جلد کے نیچے تنہ ہوا ہے تو مضبوط آساب یعنی بہت بلند حوصلے والے انسان تھے پختہ تجربہ کار پختہ ارادے کے جو ایک دفعہ ارادہ کر لے تو وہ بندہ پھر کسی صورت میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹتا انیس سو اٹھاون میں بھارت نے رات کے اندھیرے میں سابقہ مشرقی پاکستان کے ایک گاؤں لکشمی پور پر قبضہ کر لیا پاک فوج نے دشمن کے قبضے سے اپنا علاقہ خالی کروانے کے لیے میجر محمد تفیل کا انتخاب کیا میجر تفیل محمد اس وقت سولوی منجاب ریجمنٹ کی بٹالین کے کمپنی کمانڈر تھے سات اگست انیس سو اٹھاون کو میجر تفیل محمد نے اپنے جوانوں کے ساتھ لکشمی پور کے محاذ پر پہنچے محاذ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں فوجوں کی لڑائی ہو تو صورتحال کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ دشمن کی بھاری فوج نے ایک اونچے ٹیلے پر قبضہ کر رکھا تھا ٹیلہ ایک چھوٹی بھاری کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا باقی زمین سے اونچا ہوتا ہے دشمن کی فوج نے وہاں مورچے بنا رکھے تھے مشین گنے اور مارٹر گنے نصب کی ہوئی تھی مورچہ اس پناگاہ کو کہتے ہیں جو فوج محاذ جنگ پر کھوٹ کر جو جگہ بناتی ہے اور یہ مشین گن اور مارٹر گن ہوتی ہیں جس سے بہت تیز گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولے پھینکے جاتے ہیں دشمن پر میجر توفیل محمد نے بھام لیا کہ ہماری فوج کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کام تھی بھام لینا اندازہ لگا لینا یعنی ایک نظر دیکھ کے اندازہ لگایا کہ دشمن زیادہ ہے اور ہمارے پاس فوجی کام ہے اس کے علاوہ بلند چیلے پر قابض ہونے کے باعث دشمن کی پوزیشن بھی بہتر تھی پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں